یہ کہانی ہے ایک ایسے ڈاکٹرگی جس نے ایک لڑکے کو اس کی مرجے کی خلاف اس کا جینڈر چینج کر کے اسے لڑکی بنا دیا ایسا اس نے کیوں کیا بھلا اس کی مرجے کے خلاف اسے لڑکی کیوں بنا دیا گیا اب ہمیں اس مووی میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ لڑکا لڑکی بن کر کیا کیا کانٹ کرے گا یا پھر واپس وہ ٹھیک ہو جائے گا کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا مووی کی شروعات میں ہم فرینکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے سامنے کھرے آدمی کو گولی مار دیتا ہے دراصل فرینکی ایک کلر ہوتا ہے جو پیسوں کے بدلے دوسرے لوگوں کو بے رہمی سے مار دیتا ہے لیکن اس آدمی کو گولی مار دینا فرینکی کو کافی مہنگا پڑ جاتا ہے اب میں ایسا کیوں بول رہا ہوں اس کے بارے میں تو آپ کو مووی میں ہی پتا چلے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرینکی ایک ہوتل میں اپنا روم لیتا ہے اپنا سامان رکھنے کے بعد وہ بار کے اندر آ جاتا ہے فرینکی کو وہاں پر ایک کافی خوبصورت لڑکی دیکھتی ہے اس کے بعد وہ اس لڑکی کو اپنے روم میں لاکر جہاں وہ ان کے ساتھ انٹی میٹ ہوتا ہے انٹی میٹ ہونے کے بعد فرینکی اس لڑکی کو واپس اسی بار میں لے کر آ جاتا ہے اب یہ لڑکی فرینکی کو اپنا نمبر دیتے ہوئے اپنا نام جونی بتاتی ہے اگلے سین میں ہم فرینکی کو اس کے روم میں دیکھتے ہیں لیکن تب ہی کوئی باہر آتا ہے جب فرینکی دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر کئی سارے آدمی ہوتے ہیں دراصل یہاں پر ایک جون نام کا آدمی تھا جو فرینکی کو کافی بڑی طرح سے مرواتا ہے لیکن تب ہی ان میں سے ایک آدمی فرینکی کو گولی مارنے والا ہوتا ہے لیکن فرینکی اسے مار دیتا ہے اس کے بعد اب سبھی لوگ فرینکی کو کافی بڑی طرح سے مار کر اسے بھیہوس کر دیتے ہیں اب ہمیں فرینکی کو ایک ہسپیٹل میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر کئی سارے ڈاکٹر مل کر فرینکی کا جینڈر چینج کر کے اسے لڑکے سے لڑکی بنا دیتے ہیں اب ہمیں اگلی سین میں فرینکی کے فوٹو کو دکھایا جاتا ہے ہمیں اس فوٹو میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ فرینکی پہلے کیسا دکھتا تھا اور آپ کیسا دکھتا ہے اب ہم فرینکی کو دیکھتے ہیں جو بیٹ پر لیٹا ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے اوٹ کر سیسے کے سامنے آ کر اپنی پٹی کھولتا ہے لیکن تبھی فرینکی دیکھتا ہے کہ وہ پوری طرح سے بدل چکا ہے پہلے وہ لڑکا ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ ایک لڑکی بن گیا ہے اس بات سے فرینکی کافی چکتا ہے چلاتا ہے وہاں پر کافی توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے لیکن تبھی وہاں پر اس مکان کا مالک آ جاتا ہے جو فرینکی کو کہتا ہے کہ وہ یہاں پر طور فور نہ کرے اب یہ مکان مالک فرینکی کی بوڈی کو کافی گندی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اب فرینکی اسے یہاں سے بھگا کر دروازہ لوگ کر لیتا ہے اب فرینکی کو وہاں پر ایک باکس ملتا ہے اور اس باکس میں ایک فوٹو ہوتی ہے دراصل یہ فوٹو اسی آدمی کا ہوتا ہے جسے فرینکی نے مووی کے شروعات میں گولی مارا تھا اور فرینکی کو اسی باکس میں دوائی کے دو ڈبے ملتے ہیں اور تبھی اسے وہاں پر ایک فون بھی دکھتا ہے جب وہ اس فون کو اوپن کرتا ہے تو اس میں ایک میسز تھا یہ میسز اسی ڈاکٹر کا ہوتا ہے جس نے فرینکی کا جینڈر چینج کیا تھا اس میسز میں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ فرینکی نے آپ تک جتنے بھی بڑے کام کیے ہیں ان کو ان سب کی سزا ملی ہے ڈاکٹر فرینکی کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آخر وہ اسے لڑکے سے لڑکی کیوں بنایا وہ اسے بتاتی ہے کہ جو اس کے باکس میں فوٹو پڑا ہے وہ اس کا بھائی تھا جسے اس نے بے وجہ ہی مار دیا تھا اس لیے اسے سرزری کر کر ایک لڑکے سے لڑکی بنا دیا ہے اور وہ بتاتی ہے اب تک اس نے جتنے بھی گلت کام کیے ہیں جتنے بھی لوگوں کو مارا ہے اب وہ سرافت سے اپنی جندگی جی سکتا ہے ایک نئے چہرے کے ساتھ اور ڈاکٹر فرینکی کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھر پر نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے ہوتل میں ہے اور اسے ہوتل میں دو مہنے تک قرائے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کے دو مہنے کے قرائے پہلے سے ہی ہوتل میں دے دیا ہے اور وہ فرینکی کو کچھ پیسے بھی دیتی ہے ساتھ وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کچھ کپڑے بھی پڑے ہیں فرینکی کو یہ سب سن کر کافی زیادہ گصہ آتا ہے ان سب چیزوں سے فرینکی کافی زیادہ پریسان ہو جاتا ہے اس لیے فرینکی باہر جا کر سراب کی بوتل کھرید کر اسے پیتا ہے اور فرینکی اسی ہوتل کے مالک کے کاؤنٹر پر جا کر اس کے سارے پیسے چڑا لیتا ہے لیکن اسی بیچ ہوتل کا مالک وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ فرینکی پر حملہ کر دیتا ہے اب وہ کیونکہ ایک لڑکی بن چکی تھی اس لیے ہوتل کا مالک اس کے پرائیوٹ پارٹ پر گندی طرح سے ٹچ کرتا ہے اس بات سے فرینکی کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اسے مار کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب فرینکی اسی جگہ پر پھر سے آتا ہے جہاں پر اس نے پہلے روم لیا تھا وہ اندر آ کر دیکھتا ہے کہ یہاں پر وہی آدمی نے کافی توڑ فور کر رکھا ہے اور وہ سب فرینکی کی بندوکیں بھی لے گئے ہوتے ہیں لیکن تب ہی اسے یہاں پر اسی لڑکی کا نمبر ملتا ہے جو اسے بار میں ملی تھی اب فرینکی باہر جا کر اس نمبر پر کال کرتا ہے اب ہمیں جونی کو دکھائے جاتا ہے جو ایک ہسپٹل میں ہوتی ہے دراصل وہ اس ہسپٹل کی نرس تھی فرینکی جونی کو کہتا ہے کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے جونی فرینک سے ملنے کے لیے مان جاتی ہے لیکن فرینکی یہاں پر کہتا ہے کہ وہ اب پہلے جیسے نہیں دکھتا ہے اس نے اپنی داری کٹوا لی ہے اور وہ اسے اسی بار میں ملے جہاں وہ پہلی بار ملے تھے اب جونی فرینکی کو دس بجے کا ٹائم دیتی ہے جونی اب دس بجے اسی بار میں آتی ہے لیکن اسے اس بار میں کوئی بھی لڑکا دکھائی نہیں دیتا ہے وہاں پر صرف ایک لڑکی ہوتی ہے جونی اب اس لڑکی کے پاس جاتی ہے اور اسے کافی دھیان سے دیکھنے پر جونی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ فرینکی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ کیا اس نے پلاسٹک سرجری کروایا ہے فرینکی اسے کہتا ہے کہ کیا وہ اس کے گھر پر کس دنوں کے لیے رکھ سکتا ہے اس کے بدلے وہ اسے کافی سارا پیسہ دے گا جونی کہتی ہے اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ وہ ایسے ہی اس کے گھر میں رکھ سکتا ہے دراصل جونی نے ایک ہی بار میں فرینکی کو کیسے پہچان لیا اس کے بارے میں آپ کو کہانی کے آگے پتا چلے گا فرینک کے پاس ہتھیار نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ پہلے جا کر ایک ہتھیار کھڑیتا ہے اور جن لوگوں نے اسے ہوتل میں مارا تھا وہ ان سب کا پتا لگا کر اسے ایک ایک کر کے گولی مار دیتا ہے دراصل فرینک ان سب کو مار کر جون تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اسے پتا لگے کہ اس کی یہ سرزری کس نے کروایا ہے اب ان سبھی لوگوں کو مارنے کے بعد آخر میں فرینکی کو جون کا پتا چل جاتا ہے اب وہ سیدھا جون کے اڈے پر جاتا ہے لیکن وہاں پر جون کے آدمی ہوتے ہیں جو فرینکی پر اٹیک کر دیتا ہے فرینکی بھلے ہی ایک لڑکی بن گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کا دماغ اور طاقت لڑکوں کی طرح ہے اس لیے وہ جون کے سبھی ساتھی کو گولیوں سے بھون دیتا ہے اور جون کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اس کے بعد وہ جون کو بیسمنٹ کے اندر لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے اگر اس نے سب کچھ سچ سچ نہیں بتایا تو وہ اسے کافی زیادہ ٹورچر کرے گا لیکن جون کہتا ہے کہ اسے اس کی ضرورت نہیں پڑے گا جون بتاتا ہے کہ اسے فرینکی کو پکرنے کے لیے کافی سارے پیسے ملے تھے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا اس ڈاکٹر کے بارے میں بس اسے اس کام کے لیے کافی سارا پیسہ ملا تھا اس لیے وہ ہوتل میں جا کر اپنے آدمیوں کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا اور پکر کر اس ڈاکٹر کو دے دیا تھا جون کہتا ہے اگر تمہیں ان سب کے بارے میں جاننا ہے تو تم اسی لڑکی سے جا کر پوچھو جس کے ساتھ تم رہتے ہو دراصل وہ یہاں پر فرینک کی گرل فرینڈ جونی کی بات کر رہا تھا یہ سن کر فرینک اسے گولی مار دیتا ہے جونی جب ہسپٹل سے گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ فرینک کافی سارا سراب پی رہا تھا اب فرینک جونی کو بھی اپنے ساتھ سراب پینے کے لیے کہتا ہے اور جونی بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر سراب پینے لگتی ہے اب فرینک اسے کہتا ہے کہ اسے جون نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے یہ سن کر جونی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اب فرینک جونی کے سر پر گن پوائنٹ کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے یہ سب کیوں کیا جونی کہتی ہے اسے ان سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا بس اسے اس پر نظر رکھنے کے کافی سارے پیسے ملے تھے اور وہ پیسے میں نے اس لیے لیے تھے کیونکہ مجھے پیسو کی بہت زیادہ جررت تھی اس کے آگے مجھے کچھ بھی نہیں پتا اب فرینک کو جونی پر بہت زیادہ گصہ آتا ہے اس لیے وہ اسے گن سے سوٹ کر کے اسے وہیں پر مار دینا چاہتا ہے لیکن فرینک ایسا کچھ بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ جونی سے پیار کرنے لگا تھا اب فرینک میرر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اس ڈاکٹر سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا ہے جس نے اسے لڑکے سے لڑکی بنا دیا اب فرینک لڑکی کے کپڑے پہن کر پوری طرح سے لڑکی بن جاتی ہے اور اسی ڈاکٹر کے اڈے پر جاتا ہے جہاں پر وہ ڈاکٹر لوگوں کی غلط سرزری کر رہا تھا لیکن فرینک کو وہاں پر اسی ڈاکٹر کا ساتھ ہی ملتا ہے اور وہ اس پر گن پوائنٹ کرتا ہے لیکن وہاں پر ڈاکٹر کے اور بھی لوگ تھے جو فرینکی کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں اب چاروں طرف سے گھیرا ہوا دیکھ فرینکی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے اب یہ لوگ فرینک کو بیہوس کر دیتے ہیں جب فرینک کو ہوس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بندہ ہوا دیکھتا ہے اب یہاں پر وہی ڈاکٹر آتی ہے اور وہ فرینک سے کہتی ہے اسے لگا تھا اگر وہ اسے لڑکا سے لڑکی بنا دے گا تو ساید وہ سدھر جائے گا اور وہ لوگوں کو اتنی بیرہمی سے نہیں مارے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس لیے آج تمہاری پھر سے سرزری ہوگی لیکن اس بار تمہارے ہاتھ کاٹ کر فنک لگا دیے جائیں گے اس کے بعد اب یہ لوگ فرینک کو سرزری کے لیے تیار کرتے ہیں اب یہ لوگ بیہوسی کا انجیکسن لگانے کے لیے فرینک کے کپڑے اتارتے ہیں اب یہاں پر فرینک اپنے لڑکی ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے فرینک ان سب کو اپنے ساتھ انٹی میٹ ہونے کے لیے اکساتا ہے ان سب کا دھیان فرینک کے اوپر ہوتا ہے اب فرینک دھیرے سے اپنا ہاتھ نیچے لے جاتا ہے اور ان سب کا دھیان وہی پر ہوتا ہے یہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساید فرینک ان کے مجھے کے لیے یہ سب کر رہا ہے لیکن فرینک نے وہاں پر ایک بندوق چھپا رکھا تھا فرینک اپنی بندوق نکال کر ان سب کو گولیوں سے چھلی کر دیتا ہے لیکن ان میں سے ایک ڈاکٹر یہاں سے بھاگنے کی کوسز کرتا ہے فرینک اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کی ٹانگ میں گولی مار دیتا ہے لیکن وہ پھر بھی لنگ رہا تھا وہاں ایک کمڑے میں جا کر چھپ جاتا ہے لیکن وہاں پر کئی سارے گیٹ ہوتے ہیں اس لیے فرینک کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ آخر وہ کس گیٹ کے اندر گیا ہے لیکن فرینک اسے کسی طرح سے ڈھون کر وہیں پر گولیوں سے بھون دیتا ہے اس کے بعد فرینک کو وہی ڈاکٹر دیکھتی ہے جس نے اس کی یہ حالت کر دیا تھا فرینک اس ڈاکٹر کو دیکھ کر کافی زیادہ گصہ ہوتا ہے ڈاکٹر فرینک سے کہتا ہے کہ آج سے ہمارے راستے الگ الگ ہو چکے ہیں اس لیے مجھے مار کر تمہیں کوئی بھی فیدہ نہیں ہوگا وہ اس کی جان نہ لے اس کے لیے ڈاکٹر اسے کافی زیادہ ریکویشٹ کرتی ہے لیکن فرینک کی کافی زیادہ گصے میں ہوتا ہے اس لیے وہ اسے مار دیتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر مرین ہی ہوتی ہے کیونکہ فرینک نے اس کے کندے پر گولی مارا تھا اب فرینک اپنا ثبوت مٹا کر یہاں سے جانے لگتا ہے ساتھی وہ پولیس اور ایمبولنس کو بھی کال کر دیتا ہے جس کے بعد یہاں پر کافی سارے پولس آ جاتے ہیں اور وہ اس جگہ کو اپنے انڈر میں لے لیتا ہے اور پولیس کو یہاں پر اس ڈاکٹر کے اصلیت کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کیسے وہ گیر کانونی طریقے سے لوگوں کی سرزری کرتا ہے اب یہ لوگ اس ڈاکٹر کو لے کر آتے ہیں اور اس پر کئی سارے مقدمہ چلتا ہے اب کبھی بھی یہ ڈاکٹر گیر کانونی طریقے سے لوگوں کی سرزری نہ کرے اس لیے وہ ان کی انگلیاں کارڈ دیتا ہے اور ایک پاگل کھانے میں اس ڈاکٹر کو چھوڑ دیا جاتا ہے فرینک نے اس ڈاکٹر کو اس لیے نہیں مارا ہوتا ہے تاکہ وہ اسے جندگی بھر ترپتا ہوا دیکھ سکے اس ڈاکٹر کے اصلیت کے بارے میں سب کو پتا چلا اس کے پیچھے فرینک کا ہاتھ تھا فرینک اگر چاہتا تو اسے وہیں پر جان سے مار دیا ہوتا لیکن اس نے اس ڈاکٹر کو جندہ چھوڑ کر جندگی بھر کے لیے اسے ٹورچر کیا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے